پیارے بچو رات پر آؤ اس سبق سری نگر سے کرگل تک ہی روزہ اڑلو کوئی ہاں امبرونٹ پر آؤ اس اچھو اڑلو کرودمت اس یوتنے پر آؤ اس رات آز پر آؤ امبرونٹ اس لطاک جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد بال تل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے سنمرگ اور بال تل کشمیری الفاظ کشمیری الفاظ ہیں دباً لڈاک جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں دباً لڈاک ہم گاڑ گا سنوازی ہم چھوٹا سنمرگ کے مز کم ٹائم ہے تھوڑا رو کم تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد دباً ایک گھنٹے سفر چھو ہم کرنا پتہ سچ ہے وہاں بال تل بال تل چھوٹا سا ایک گاؤں آتا ہے چھوٹا سا ایک گاؤں آتا ہے اکلاکڑ مکڑ گاؤں شیئت بال تل ناف چھو سنمرگ اور بال تل کشمیری الفاظ ہیں سنمرگ تو بال تل کشمیری لفظ کیا سنمرگ تو بال تل کشمیری لفظ سنمرگ کے مانے سونے کی چراغ سنمرگ کے مانے سونے کی چراغ اور بال تل کا مطلب ہے پہڑوں کے نیچے بال تل مطلب چھو پاہڑن بونگون پاہڑن تل پاہڑن تل وانو اس کیا پاہڑن تل بالتل سونے کی چراغوں کو مطلب کوشیر پوٹ وانو اس کی گاس مدان ہوں کیا گاس مدان وانو سونے کی چراغا بالتل کیا گو پاہڑن ہنس یز بینیم جائے دامن چھ آسان تحت وانو بالتل کیا وانو اس تحت وانو بالتل یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوٹے ہوئے پاہڑوں سے گہری ہوئی گہری ہوئی ہے دامن یہ چھوٹے ہوئے پاہڑوں کیا چھوٹے ہوئے پاہڑوں کیا گوال مول گہری ہوئی گہری ہوئی ہے مطلب یہ چھوٹے ہوئے پاہڑوں سے گہری ہوئی ہے دائیں طرف کے پاہڑوں میں دور اوپر امرنات کا مشہور دیرت آستان ہے دائیں طرف چھوٹے ہوئے پاہڑوں کیا مکدس جایا اور اور بھائیں جانب زوجلہ کی سڑک دائیں طرف چھوٹے ہو زوجلہ روڑ موجودہ دور کی سائنی سی ترکے اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اکسائنی سی ترکے اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جائیں کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں الگ ہی دنیا میں پہنچ دبا زوجلہ روڈ اسیل انسان پاکا چھا یہ کراس کرچ انسان الگ ہی دنیا اسمز گسا کیا انسان شبہ الگ ہی دنیا شبہ سا کیا زوجلہ روڈ کراس کرچ الگ ہی دنیا اسمز گسا انسان یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرگزار دکھائی دیتے ہیں دبا یہ پیٹھا پاکا کے یہاں سے آگے چل کر دبا ایڈ برونٹیر پاکا چھا وادیاں چھا مطلب زن وادی وسیع و عریض مطلب برد برد مردان چھا وہاں گاس مردان چھا پلین پلین مردان چھا بوزن اے وہاں پلین پلین مردان چھا آپ پور بوزن اے وہاں لدہ حقیقی معنی میں یہی سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہی سے ہم ایک طرح کے جگرفائی فرقہ محسوس کرنے لگتے دبا لدہ کیلئے اس باتا چھا اچھا محسوس کر رہے کہ دنیا ہی مجھے اس الگ ہی جائے ہمارا کشمیر سے اس الگ باسا کیے تو لدہ چھا الگ باسا کیے مارا الگ تھلگ ہوں چھا باسا انسان بکوت آوازی الگ ہی جائے چھا باسا کیا لدہ کشمیر نہیں دب بھر لے دنیا سے مجھے انسان اے وہاں یہ لدہ چھا کراس کر رہے ایک طرح کشمیر کے بھر پوش پہاڑ دبا ایک طرف بھر پوش پہاڑ سر سبز وادیاں کشیر ہیں گنے جنگل اور دوسرے طرف تاہد نگاہ چٹیل اور بلند وہ بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی دبا یا پور چھا کشیر ہیں مار سر سبز وادیاں پہاڑ تو پہاڑ میںourageٹیل دنیا سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت ڈویل سلسل سرپ کھلی چٹان پہاڑ کیا چھاں کھلی پہاڑ چھاں پلین پہاڑ چھاں پلین پہاڑ چھاں پلین ڈاڑا گزارتی ہوئی سری نگر لیش شہرہ پر لدہ کا پہلا گاو دبا پہنڈ اوپا چپاکا سیری نگر لیش شہرہ پر لڈا کا پہلا گاؤں گونڈ گاؤں یہ مٹائے ناظر آتا ہے لڈا کے طرز زندگی سخافت اور زبان کا نمونہ لڈا کے سفر کے درمیان پہلی بار ہمیں یہی ملتا ہے دبا اسیل گسانچ لڈا کے اچھ الگی سخافت باسان کیا الگی نمون چاہیز باسان لڈا کو مٹائے نیرے کے بعد درست آتا ہے مٹائے نیرے کے بعد درست جو دنیا میں سائیبیریہ کے بعد دوسرا سرددرین مقام ہے سرکھو تھنڈ جائے سائیبیریہ سرکھو تھنڈ جائے سائیبیریہ تم پا تھا سچ دویمیس نمرس پر درست سبس پارو اس امبروکن